اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں اور نہ ہی کوئی ڈال سکتا ہے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں اور نہ ہی پریشر کوئی ڈال سکتا ہے نواز شریف کے بیانات پر فوج کے اندر غصہ ہے عمران خان نے کہا کہ کمر جوید باجوہ سلجے ہوئے آدمی ہیں جو مہوریت پر یقین رکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نہیں بتا سکتے کب تک واپس لائیں گے چیلنج کرتا ہوں آپوزیشن لانگ مارچ کے دوران یہاں ایک ہفتہ گزارتے تو استیفہ دے دوں گا ایک انٹرویو کے دوران عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ نہ کوئی میرا مشیر اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے اور نہ کسی نے کیا اور نہ ہی میرے اوپر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور نہ ہی کسی میں اتنی جورت ہے کہ کوئی مجھ پر پریشر ڈال سکے عمران خان نے تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے کسی مشیر نے اسرائیل کا دوران نہیں کیا جبکہ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب یا امریکہ میں سے کوئی ایک ملک عمران خان پر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں جس پر عمران خان کا جواب تھا کہ مجھ پر کوئی پریشر نہیں اور نہ ہی مجھ پر کوئی پریشر ڈال سکتا ہے جب تک فلسطین کو ایک ازاد ملک تسلیم نہیں کیا جاتا اور ان کو ان کی زمین واپس نہیں کی جاتی تب تک ہم اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں بنائیں گے اور نہ ہی ان کو تسلیم کریں گے جو ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے موسیقی